تو آداب نمازکار کو ڈیننگ سے چیکھا لیکن پھر آپ تمام لوگ کا سوگت ہے کریم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی اس دنیا میں کئی بار ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے سننے دیکھنے کے بعد بھی یقین نہیں ہوتا اب یہ سوچیں کی کوئی مر چکا ہے اور اس کے آخری رسم کے حساب سے اسے دفنا دیا گیا ایک قبرستان لے جا کر اور وہ قبر کے اندر ہے نہ ہوا نہ باقی چیزیں اور ایک گیارہ دن تک وہ اس قبر کے اندر ایک گیارہ دن بعد جب اسے باہر نکالا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں عجیب و غریب کہانی ہے برازل سے آئی ہے اور جیسا میں نے کہا کئی بار یقین نہیں ہوتا لیکن اس کہانی کے سارے ثبوت ہیں میں کوشش کروں گا آپ کو اس کہانی کے بیچ میں اتمان تصویر ہے اور جب اسے قبر سے باہر نکالا جا رہا تھا اس کی کچھ ویڈیو بھی ہیں اگر اس کی اجازت ہوگی چلانے کی تو میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا عام طور پر قبرستان یا شمشان آبادی سے دور ہوتا ہے آبادی کے بیچ میں نہیں ہوتا ہے لیکن اب دنیا کے آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شمشان یا قبرستان آپ دور تو کر دیتے ہیں آبادی سے لیکن آبادی ہی خود اتنی بڑھتی ہے کہ بڑھتے بڑھتے وہ شمشان یا قبرستان کے خود ہی قریب پہنچ جاتی ہے بہت ساری نئی بستیاں پس جاتی ہیں یہ کہانی برازیل کی ہے نورت ایسٹ برازیل میں ایک مہیلہ رہا کرتی تھی اس مہیلہ کا نام تھا رسانگیلہ علمیڈا دوس سینٹوس تو رسانگیلہ ہی ہم کہیں گے رسانگیلہ کے عمر قریب 37 سال تھی ایک ٹھیک ٹھاک پریوار سے تھی شادی ہو چکی تھی گھرستی بھی ٹھیک چل رہی تھی لیکن کوئی اولاد نہیں بچے نہیں تھے رسانگیلہ کو بچپن سے ایک چکر آنے کی شکایت ہوا کرتی تھی تو اکثر اسے چکر آتا اور وہ اس کی دوا بھی لیتی تھی لیکن باقی سب کچھ ٹھیک تھا اسے کوئی بیماری نہیں کوئی ایسی پریشانی نہیں 37 سال کی عمر ماں بہن پریوار میں سب ہزبنڈ سبھی لوگ تھے اسی سال جنوری میں بلکہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں رسانگیلہ کو پھر سے چکر آتا ہے اس کی طبیعت تھوڑی بگڑتی ہے اس کے ہزبنڈ اس کو اسپتال لے جاتے ہیں وہاں اس کو بھرتی کر دیا جاتا ہے اب ماں بہن تمام تیماردار اسپتال کے اندر اور اسانگیلہ وہیں ہیں لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ اسپتال میں رہنے کے دوران اسانگیلہ کو دو بار دل کا دورہ پڑھا دو بار ہارٹ ٹیک ڈاکٹر ایلاج کر رہے تھے لیکن ایلاج کرتے کرتے آخر کار 28 جنوری 2023 یعنی اسی سال 8 مہینے پہلے اچانک رسانگیلہ دم توڑ دیتی ہے اسپتال میں جب وہ بھرتی تھی ڈاکٹر چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے مردہ قرار دے رہتے ہیں ڈاکٹر نے موت کی وجہ بتائی جو اندرونی انگ ہے ان کا کام بند ہو گیا تھا رب سارے انگوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا اب گھر والوں کی مرضی تھی اس لئے پوسٹ موٹم ہوا نہیں کیونکہ اولیڈی وہ ایک پیشنٹ تھی بیمار تھی اس کا جو الاج ٹریٹمنٹ چل رہا تھا وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر تھی اس ہاسپٹل اور ڈاکٹروں کے ذریعے تو موت کی وجہ بھی یہی بٹائی گئے کہ اس کے تمام بہت پون انگ جیسے دل ہوا یا پھر لنگس ہوئے کٹنی ہوئے سب کام کرنا بند کر چکا تھا تو 28 جنوری کو ایسا انگیلا کی ڈت ہو گئی باڈی گھر لائے گیا گھر لانے کے بعد تمام جو کرشن میں ان میں پریئر اور ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ہوئی اس کے بعد 29 جنوری کو باقاعدہ پورے ان کی دھارمی کریتی ریواج کے حساب سے جو ہوم تاؤن تھا ریسانگیلا کا اسی کے ایک قبرستان میں ایک سیمیٹری میں جس کا نام تھا ریا چاہو دیس نیویس تو اسی ریا چاہو دیس نیویس قبرستان کے اندر لے جا کر پورے پریوار میں پورے ریتی ریواج کے ساتھ 37 سال کی ریسانگیلا کو دفنا دیا باقاعدہ اس کی لاش کو لکڑی کے تابوت میں رکھا گیا تابوت کے اوپر جو کیل ہوتے ہیں وہ بھی ٹھوکا جاتا ہے چارو طرف سے تاکہ وہ بند ہو جائے تابوت کا ڈھکٹن تو سب کچھ ہو گیا اچھا چونکہ ہسپٹل میں اس کی ماؤت ہوئی تھی تو بہت بار آپ میں دیکھا ہوگا جب ہسپتال میں کسی کے ماؤت ہوتی ہے پیشن کی تو مردے کے ناک میں اور کان میں کورٹن یعنی کے روئی ڈال دیتے ہیں تو ریسانگیلا کے بھی کان اور ناک میں کورٹن ڈالا ہوا تھا اس کے بعد تابوت میں رکھنے کے بعد قبرستان لے جائے گیا وہاں پہ پریئر ہوئی ایک قبر پہلے سے تیار تھی اس قبر کے اندر اس تابوت کو اتارا گیا تابوت اندر جانے کے بعد اب قبر کو بند کیا گیا اور پھر اس قبر کے چاروں طرف یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ پتھر سے اس قبر کو ڈھک دیا گیا اب سارے وزنی پتھر ہیں اور ان پتھر کے نیچے اب ریسانگیلا ایک تابوت کے اندر دفن ہے اور وہ تابوت چاروں طرف سے بند ہے کیونکہ اس پر کیلٹ ہے وہ ٹھوکی جا چکی ہے تو قبرستان میں دفنانے کے بعد اوپر تمام پتھر وتھر لگانے کے بعد پورا پریوار لوٹ آتا ہے لوٹنے کے بعد کچھ پریوار کچھ رشدار ایسے تھے جو وقت پر نہیں پہنچے تو وہ اگلے ایک دو دنوں میں اور پہنچتے ہیں اور جا کر قبر پر پھول بول چڑھاتے ہیں اس قبرستان کی اردگت پوری ایک بستی تھی اور وہاں بہت سارے پریوار رہا کرتے تھے تو انتیس جنوری کو دفنائے گیا اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں دھیرے دھیرے وقت بیٹا اگلے دو تین دن تک رشدار جو نہیں پہنچے تھے جو جانکار وہ پہنچنے شروع ہوئے اور پھر دھیرے دھیرے یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا اب یہ سلسلہ بند ہو گیا ادھر ایک دوسری چیز چالو ہو گئی ہوا یہ کہ اس ریاچاؤ دیس نویس قبرستان کے قریب جو آبادی تھی ان کو خاص طور پر رات کو کسی مہلہ کے چیخنے کی آوازیں آتی ایسا رکھتا کہ کوئی ہیلپ مانگ رہی ہے کوئی مدد مانگ رہی ہے شروع میں لگا کہ ان کو وہم ہے بٹے ایک گھر دو گھر تین گھر اب کئی گھر کے لوگوں کو آواز آنے لگی اگلے دن پھر دن میں آواز آنے لگی صبح آواز آنے لگی دوپہر کو رات کو انہیں کچھ سمجھ بنی آئے لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ یہ قبرستان سے آواز آ رہی ہے اب قبرستان کے اندر تو لوگ گھر بنا کر رہتے نہیں ہیں تو قبرستان کی بانڈری کے باہر ہی تھے آواز آ رہی ہے قبرستان سے آ رہی ہے اب یہ تہ ہو چکا تھا لیکن قبرستان میں کہاں سے آ رہی ہے یہ معلوم نہیں اسی دوران میں جب دو تین دن بیٹھ گئے اور یہ آواز کبھی آتی کبھی نہیں آتی تو لوگوں کو لگا کہ شاید کوئی ایسی چیز ہوگی کئی لوگ اس پر باتیں بھی کرنے لگے قبرستان ہے آتمایں ہوتی ہیں تو سکتا ہے ایسا کچھ ہو اب کسی کی ہمت بھی نہیں ہے دن میں کئی بار کئی لوگوں نے قبرستان کے چکر بھی کاٹے ان دو چار دنوں میں بہت وہاں جانے کے بعد انہیں کوئی ایسا احساس ہوا نہیں کہ یہاں کچھ گھر بڑھ ہے دیرے دیرے وقت بھی تھا جو رسانگیلہ کو دفن ہوئے قریب پانچھے دن بیٹ چکے تھے اب اس کے بعد پھر آواز آنی شروع ہوگی پہلے رات کو آتی تھی پھر دن میں اب آواز آنے کا سلسلہ بند ہوا نہیں تو بستی والوں کو لگا کچھ تو گھر بڑھ ہے پھر انہوں نے دن میں قبرستان کے راؤن مالنے شروع کی اب انہیں کئی بار لگتا کہ اس قبر سے آواز آ رہی اس قبر سے آواز آ رہی لیکن پھر انہیں میں سے ایک دو لوگوں کو یہ لگا کہ ایک خاص قبر ہے جس کے اندر سے آواز آ رہی اور وہ یہی قبر ہے جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اب وہاں ہر قبر پر پر پرمپرا کے حساب سے مرنے والے کا نام اور ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں ولیت کی ماں باپ کون کس کی اولاد کس کی پتنی date of death یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پہلے ان کو بھی لگا کہ آواز تو ہی سے آ رہی لیکن کچھ شاید بہم ہو سکتا ہے ایک قبر کے اندر وہ بھی انہیں بھی پتا تھا کہ اس کے date کے حساب سے اس کو دفنائے ہوئے ہفتے سے زالہ بیٹ چکا ہے کیسے کوئی بول سکتا ہے وہاں ہو کوئی اور چیز ہو لیکن آواز آنے کا سلسلہ بن نہیں ہوا اب تقریباً آٹھے نو دن ہو گئے آواز ویسی آ رہی اور ایسا لگ رہا گی کوئی مدد مانگ رہا ہے آخر کا قریب دس دن جب ہو گئے دس دن کے بعد یہ پھر آواز بہت آنے لگی لوگ پھر قبرستان گئے اور سب ہی نے الگ الگ لوگ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک یہی قبر ہے جس کے قریب جانے پر سب سیادہ تیز آواز سنائے دیتی ہے باقی اس قبرستان میں سیکنوں قبر تھے لیکن کہیں پہ کوئی آواز نہیں جو قبرستان کے ملازم تھے ان تک شکایت پہنچی انہوں نے بھی چکیا کوئی آواز نہیں لیکن اتفاق ایسا کہ جب وہ اس قبر کے قریب گئے تب اس وقت بھی آواز آ رہی ہے اور انہوں نے دھیان سے کان لگا کر سنا تو انہوں نے یقین ہو گیا کہ یہ آواز اسی قبر سے آ رہی ہے پھر لگا کچھ ہو سکتا ہے کرشمہ ہو کچھ اور چیز ہو لوڈ گئے اتفاق سے ایسی ایک کہانی اب یہاں لاپروہی تھی لیکن یہاں ایک کرمنل اور اس کے قاتل سوچ تھی گارڈ مینڈ ڈیٹ کلز دا شاکیرہ خلیلی ککو ایف ایم کے آڈیو بک میں آپ یہ سن سکتے ہیں شاکیرہ خلیلی کا مرڈر کیس گارڈ مینڈ اس نے بھی اس کے لیے ایک خاص تابوت بنایا اور شاکیرہ خلیلی کو اس میں زندہ دفن کر دیا تھا اور پھر اپنے ہی آنگر میں قبر کھو دی اور اسی میں اس کو ڈال کر اس کے اوپر ماربل کے ٹائلز وائلز لگا دی اور پھر ڈانس بھی کیا کرتا تھا تو کوکو ایف ایم کے آڈیو بک پر گارڈ مینڈ ڈیٹ کلز دا شاکیرہ خلیلی مرڈ کیس یہ آپ سن سکتے ہیں لگ پھک اس ساری سٹوری ایسی بس یہاں یہ ہے کہ برازل کے معاملے میں کس کی غلطی تھی معلوم نہیں لیکن یہاں کلیر ہے کہ گارڈ مینڈ کی غلطی تھی کوکو ایف ایم دیش کا بیسٹ آڈیو شو پلیٹ فارم ہے جس کے پندرہ لاکھ سے آدھا ایکٹیو ہندی پیٹ سبسکرائبر ہیں اور یہاں ہر مہینے بیالیس سو گھنٹے کے کنٹینٹس کے ساتھ یہ لگاتار بڑھا ہے کوکو ایف ایم پر دس زار سے آدھ آڈیو بک ہیں جسے آپ کہیں بھی کبھی بھی سن سکتے ہیں ہندی میں سن سکتے ہیں اس میں بائیو گرافی بزنس، کرائیم، ایٹرٹینمنٹ، پولٹکس تمام بک ہیں کرائم تک فیملی کے لیے اس وقت ایک خاص آفر ہے کوکو ایف ایم ایپ کے پہلے مہینے کے سبسکرائبشن پر پوری کرائم تک فیملی کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ ہے یعنی پہلے مہینے کے لیے صرف انچاس روپے میں آپ کو دس ہزار آڈیو بک کا ایسا خزانہ ملے گا جسے آپ جہاں چاہیں سن سکتے ہیں اور اپنا گیان بڑھا سکتے ہیں اس وقت آپ اپنے سکرین پر ایک QR کوڈ دیکھ رہے ہیں اسے سکین کر کے ڈائریکٹ کوکو ایف ایم ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کرائم تک فیملی کے لیے نیچے دیئے گئے ڈسکرائم باکس میں لنک کو کلک کریں اور کوپن کوڈ کرائم 50 لگائیں جس سے پوری فیملی کو 50% ڈسکرائم کے ساتھ 99 روپے کا سبسکرپشن صرف 49 روپے میں ملے گا اب ایک 11 دن آ چکا تھا رسانگیلا کو اس قبر میں دفن ہوئے 29 جنوری کو اس کو دفن آیا گیا تھا اور ایک 11 دن کے بعد اب 9 فروری کی تاریخ آ گئی تھی 23 جنوری کو دفن ہوئی اور 9 فروری کی تاریخ آ گئی 9 فروری کی صبح صبح پھر اسی قبر سے چیخنے کی آواز آ رہی ہیلپ ہیلپ اس طرح سے ان کے اپنے لوکل لینگویج میں جو بات چیت کرتے ہیں اب چونکہ اتنے تن سے لوگ پریشان تھے بستی کے اب ان کو یقین ہو گیا کہ یا اس قبر سے آواز آ رہی ہے تو انہوں نے جب پختہ ہو گیا ایک نہیں کئی لوگ تو انہوں نے کہا کہ اس قبر میں جو بھی دفن ہے اس کی فیملی والوں کو انفارم کیا جائے اب چونکہ ایک قبرستان میں جب بھی کسی کو دفن آئے جاتا ہے تو مردے کا پورا ڈیٹیل ہوتا ہے ان کی فیملی کا اس کا ایڈریس ساری چیزیں ہوتی ہیں تو قبرستان کے منیجمنٹ کمیٹی تک یہ بات پہنچائی گی کہ فلانے قبر سے ہی آواز آ رہی ہے ان کی فیملی کو کانٹیک کرو فیملی کو انفارم کیا گیا اب جب فیملی نے سنا فون پر تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ کیا بکواس ہے ٹھیک گیارہ دن ہو گئے گیارہ دن پہلے انہوں نے اپنی پتنی اپنی بیٹی کو اس قبر میں دفنایا ہے سیکنوں لوگ اس کے انتیم سفر میں شامل ہوئے انہوں نے تابوت میں اس کو رکھتے ہوئے دیکھا اسپطال کے ڈاکٹروں نے سرٹیفیکٹ دیا ڈیٹھ سرٹیفیکٹ ہے اور آواز کیسے آ سکتی ہے پر انہوں نے لگا شاید کچھ ایسا کئی بار کرشمہ ہوتا ہے کچھ کہنا چاہتی ہو فیملی پہنچ گئی اب فیملی کے پہنچنے کے بعد یہ ہے کہ کیا کریں اور یہ آواز آنا بند نہیں اور بستی کے لوگوں کو عجیب سی مطلب ایک احساس ہو رہا ہے تو یہ ہوا کہ اس کے اندر کسٹو گربڑ ہے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اندر سے تو پھر فیملی کی رضا مندی یہ تھی کہ ٹھیک ہے اس قبر کو کھودا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ ماجرہ کیا ہے اب فیملی تیار قبرستان کی منیجمنٹ کمیٹی تیار بستی کے لوگ تیار اس کے بعد بلا کر قبر کی کھودائی شروع ہوئی اب سب سے اوپر پتھر پتھر کو توڑا گیا ہٹایا گیا پھر قبر کھودا گیا اب اندر تابوت کچھ فٹ نیچے اس تابوت کو باہر نکالا اچھا جب یہ قبر کو کھولا گیا اور یہ سارے پتھر پتھر ہٹایا گیا تو جو پہلی چیز لوگوں نے دیکھا اور اس سے چونکے وہ یہ تھا کہ قبر کے اندر تابوت جس طریقے سے رکھا جاتا ہے بہت کم حالا کے سپیس ہوتا ہے لیکن وہ تابوت اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی وہ آڑی تڑھی تھی جبکہ تابوت کو بالکل سیدھا رکھا جاتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے رکھنے والے نے رکھا کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو ہل سکے اب انہیں اور یقین ہو گیا کہ کچھ تو گھڑ بڑے یہ تابوت اپنے آپ سے کیسے تھوڑا سا کھسکا ہے خیر ڈرتے سہمتے ہوئے لوگوں نے اس تابوت کو قبر سے باہر نکالا کیلے ہٹائی گئیں ڈھککن کھولا گیا ڈھککن کھولا لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اندر ریسانگیلا زندہ تھی سانسیں چل رہی تھی اس کا پورا باڈی گرم تھا اب لوگوں نے کہا یہ کیا ہے تب ہی اس میں آواز آتی اس وقت کوئی ویڈیو بھی بنا رہا ہے کہ فوراں ایمبولنس بلاو لوگوں نے اس کے پیر چوچو کر دیکھے پیر بلکل گرم سانسوں کی آواز چلنے کے آ رہی ہے اب یہ کیا کرشمہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے نیچے قبر کے اندر نہ کوئی ہوا نہ اکسیجن تابوت بند اوپر سے پتھر کے سلیپ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں اور یہ اندر زندہ تو فوراں ایمبولنس بلایا گیا تابوت سے باہر نکالا گیا ریسانگیلا کو جب باہر نکالا گیا اور تابوت کو دیکھا گیا تو لوگ پھر چونک اٹھے اس تابوت میں خون کے کئی چھیٹے تھے اور خود ریسانگیلا کی دونوں ہاتھ زخمی تھے اس میں خون تھا اس کا ماں تھا جو ہے سر وہ زخمی تھا دفنانے سے پہلے یہ ساری چیزیں نہیں تھی کیونکہ موت ہارٹ اٹیک ہے اور سارے جو اورگنز تھے انہوں نے کام کرنا بن کیا تھا تو بلڈ کا کوئی مطلب نہیں تھا پوسٹ موٹم ہوا نہیں تھا اور مردہ لوگوں کے خون ایسے نکلتے نہیں اب وہاں خون کے سارے نشان اس تابوت کے اندر اس کے اندر ناخن کے نشان ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے کھروچ کر باہر نکلنے کی اس تابوت سے پوری کوشش کی اس کے کان اور ناک میں جو روئی تھا وہ تابوت کے اندر پڑا ہوا تھا اس کا مطلب وہ اس نے نکالا تو یہ ساری چیزیں یہ اشارہ کر رہی تھی کہ یہ مری نہیں ہے لیکن پھر یہ کیسے کیونکہ مردہ تھی جب دفنہ آئی یا تب مردہ تھی جب ڈاکٹر نے ڈیکلیئر کیا اس کا لگلے قریب پندرہ سولہ گھنٹے کے بعد دفنہ آئی گیا تب تک وہ بے صبح تھی خیر ایمبولنس آیا فوراں اسپتال لے جایا گیا حالت خراب تھی اس کی اسپتال لے جانے کے بعد اب ڈاکٹر نے دیکھا جو بھی اس کا علاج کرنا تھا کرنا شروع کیا نائنٹ فیب کی بات ہے یہ اب دس فروری آگئی ایک دن پورا اسپتال میں رہی ریسانگیلا دس فروری کو پھر ڈاکٹر نے چیک کیا ڈھڑکنے رکھی ہوئی تھی سانسے نہیں چل رہی تھی نفس خاموش ڈاکٹر نے ایک بار پھر مطلب بارہ دن کے اندر دوسری بار ریسانگیلا کو ڈیڈ ڈیکلیئر کر دیا چونکہ ایک حادثہ ہو چکا تھا اور ڈاکٹر کو ہی معلوم ہے کہ یہ کوئی وہم نہیں تھا کیونکہ اس کی باڈی گرم تھی تابوت کے اندر کے حالات بلڈ خون کے نشان ما تھا زخمی ہاتھ زخمی دونوں تو یہ اس بات کے پختہ ثبوت تھے کہ وہ تابوت کے اندر زندہ تھے تو ڈاکٹر نے بھی جب بارہ فروری کو دوبارہ ایک گیارہ کو قبر سے نکالا گیا ایک گیارہ کی رات وہ اسپتال میں رہی پھر بارہ تاریخ کو ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا تو وہ مر چکی تھی اس بار ڈاکٹر نے ڈبل انشور کیا کی ٹھیک سے دیکھ لے ہر طرف سے انشور ہوا تو یہ واقعی واقعی مر چکی ہے اب بارہ دن کے بعد جب ڈاکٹر نے یہ کنفرم کر لیا فیملی والے بھی اس بار کنفرم ہو گئے تو بارہ فروری کو بلکہ دس فروری نو دس اگیارہ اگیارہ فروری کو دوبارہ ریسانگیلہ کو اسی ریاچاؤ دیس نویس قبرستان ایک بار پھر سے لے جائے گیا باقیدہ اسی دھارمی کریتی ریواج کے ساتھ پھر ایک نئے تابوت میں اسے لٹایا گیا اور اس تابوت کے لے جا کر اسی قبر میں جس قبر کو ایک دن پہلے کھودا گیا تھا جس میں سے اس کی لاش نکالی گئی تھی واپس دفنا دیا گیا پھر ویسے ہی سارے پتھر اور ساری چیزیں اور اس کے نام سب لکھ دیے گئے تو یہ شاید اکلوتا ایسا معاملہ ہے جس میں ایک دفن ہوتی ہے ایک گیارہ مہینے کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے اور چوویز گھنٹے کے بعد پھر واپس اسے قبر میں دفن آئے جاتا ہے لیکن کہانی یہاں ختم نہیں اب سوال یہ تھا کہ یہ سارے ثبوت اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس انگیلہ ایک گیارہ دن سے زندہ تھی وہ چیخ رہی تھی اندر سے لوگوں نے سنا ایک نہیں درجنوں اور وہ مدد مانگ رہی تھی کہ کوئی باہر نکالے اس تک کسی کے آواز نہیں پہنچ رہی تھی اگر وقت پہ شاید اس کی چیخ کو سن لیتے اور قبر کو کھوڑ ڈالتے دو چار دن کے اندر تو کیا پتا اس کی حالت اتنی بگڑتی نہیں اور وہ زندہ ہوتی تو سوال ہے کہ یہ غلطی پھر ہوئی کہاں سے اب جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو رسانگیلہ کی ماں نے پولس میں کمپلینڈ لکھائی انہوں نے کہا میری بیٹی زندہ تھی لیکن اس اسپطال اور ڈاکٹروں نے اسے ڈیڈ ڈیکلیئر کر دیا اور یہ اسپطال اور ڈاکٹروں کی لاپرواہی ہے اور اس لئے اس معاملے کی جانت کی جائے اب معاملہ پولس کے پاس پہنچا پولس نے سارے کیس کو دیکھا اس کے بعد انہوں نے کہا ہم جانت کرتے ہیں ساری فیملی سے باتچیت ہو رہی ہے ڈاکٹروں کے اپینین لے جا رہے ہیں اور اس نورتیس برازیل کی پولس کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ایک بار پھر سے رسانگیلہ کے قبر کو کھوٹ کر اس کی لاش کو باہر نکالیں گے اور میڈیکل بورٹ کی لائے لیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک اکیلی رسانگیلہ تین بار قبر کے اندر جائے گی اور تین بار قبر سے باہر آئے گی اب آگے کیا ہوگا اس میں جیسے اس میں جو بھی اپٹیٹ ہوگا میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا لیکن واقعی ایسی کہانیاں دہلانے والی ہوتی ہیں اور مطلب سوچ کو ہلا دیتی ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے جسے اس میں بہت آسانی سے صرف ایک لائن سوچیں کہ ایک قبر کے اندر زمین کے کئی فٹ نیچے ایک تابوت کے اندر جس میں کوئی ہوا وینٹیلیشن ساری چیزیں نہیں پھر اوپر سے مٹی سے اس قبر کو ڈھک دیا گیا پھر اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر لگا دیا گیا اور ان ساری چیزوں کے بعد وہ گیارہ دنوں تک سانس بھی لے رہی اور زندہ بھی ہے اور چیخ بھی رہی اور اس کی چیخ اگر یہ ساری چیزیں اتنا کامپیکٹ ایسے بند ہیں اور باہر کے لوگوں کے کانوں تک جا رہی ہیں تو انزازہ لگائیے کہ وہ کتنی زور سے چیخ رہی ہوگی ساری چیزوں کے کیا کہیں کرشمہ کہیں غلطی کہیں کیا معلوم نہیں لیکن یہ تھی عجیب و غریب کہانی جو برازل سے آئی تو کہانی میں فیلال اتنا ہی لیکن کہانی ختم کروں اس سے پہرے وہی اپنا سلسلہ آج ریا پن ان کا بڑے ہے تو ہی بڑے ریا اور یہ کیشف پن کی بیٹیاں ہیں کیشف جو ہے نیپال کے ہیں لیکن اس وقت سودکوریا میں ہٹیش جاکھڑ ان کا بھی جنم دین ہے تو ہی بڑے ہٹیش اور یہ جو سونو اینڈ راج ان کے بیٹے ہیں یہ مینک مکوانا ان کا بھی جنم دین ہے تو ہی بڑے مینک اور یہ جیرم مکوانا ان کے بیٹے ہیں سورت سے ساتھی بالکرشن آنجنے ان کا بھی جنم دین ہے تو ہی بڑے بالکرشن اور یہ پرانجلی آنجنے کے بیٹے ہیں اور ان کا کل تھا بڑے تو بلیٹڈ ہی بڑے ساتھی سنتوش گوڑ ان کا بھی جنم دین ہے تو ہی بڑے سنتوش اور یہ پردو من نے بھیجا ہے دیکشہ ان کا بھی جنم دین ہے تو ہی بڑے دیکشہ بلکہ کل تھا ہرش دویدی جی اب آپ سے لگتا ہے کہ غلطی سودھر گئی ہوگی ریتو کل ہار ان کا بھی جنم دین تو ہی بڑے ریتو اور ان کا بھی نام گڑڑ ہو گیا تھا موہت یادب نے بھیجا ہے ساتھی ترکتی پریہ سمل ان کا جنم دین کل تھا تو بلیٹڈ ہی بڑے ترکتی اور یہ تشار رنجن سنل کی بیٹیاں ہیں بلکہ سمل ساتھی آج گورف پال انہوں نے کہا ہے کہ پوسٹ موٹم کے بعد جو انگ رکھے جاتے ہیں ہسپٹل میں ان کا پھر کیا کہک ہوتا ہے پیسے نہیں وہ انگ پورے نہیں نکالے جاتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سے ایک دم مطلب اس کا کوئی مطلب اور یوز نہیں ہوتا ہے یہ خاص وقت کے لئے رکھا جاتا ہے پھر ڈسٹروئ کر دیا جاتا ہے تو بہت سارے ایسے سنچیں کہ پوسٹ موٹم کے دوران یہ سارے چیزیں نکال لے جاتی ہیں پورے جو شریر کے اندر کے انگیں چاہے وہ دل ہو پھے پڑا ہو گردہ ہو ایسا نہیں ہوتا اس کے تھوڑے مطلب ذرا سا کٹ لیتے ہیں اور اسی سے سارے چیزیں نکل کلیر ہو جاتی ہیں روحیت بھٹ اور ایک دو لوگوں نے پوچھا تھا کہ کل کی کہانی میں سلمہ کی ای 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 کون بھر رہا تھا اور کیوں بھر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ وہ جم کا عونر ہے جو سلمہ کا بوائی فرن تھا مدھر وہ ای 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 بھر رہا تھا اب کیوں بھر رہا تھا یہ ایک پہلی ہے محمد ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ای 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 جو لون لیا تھا کچھ خریدہ ہو تو وہ اس کے حصے بعد میں آ جائے محمد کافل شیخ اور سنہ کی سٹوری کا اپڑیٹ جیسے سے آئے گا میں آپ کو ضرور سناؤں گا کافل صاحب اس کے علاوہ محمد مدنی جی نہیں آپ کا میل مل رہا اور جب بھی میل ملتا ہے میں ضرور ذکر کرتا ہوں تو آج کہانی میں اتنی ہی ویسے کہانی ختم کروں اس سے پہلے ایک جانکاری میں کل ان دور میں رہوں گا تو ہماری کرائم تک فیملی کے ممبر کئی سارے ہیں تو ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے ملاقات ان لوگوں سے تو کل دو پہر میں ان دور میں ہوں حالانکہ کل کہانی ہوگی اس کی آپ بلکل فکر نہ کریں تو کہانی میں اتنا ہی لیکن اگر بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ ککو ایف ایم ایپ پر کرائم تک فیملی ممبرز کے لیے خاص آفر ہے کرائم فیفٹی کوپر ہیں ڈسکرپشن میں لنک ہے یہاں آپ جائیں اور 99 روپیز کا سبسکرپشن 49 روپیز میں پہلے مند کے لیے پائیں اور ککو ایف ایم کے مزے لیں تو آپ سے ملاقات ہو کہ کل رات نو بجے کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا ڈسکرپشن